الحمد للہ رب العالمين اللہ نے حکم دیا تھا پہلی پہلی سورتے ہیں او من لیلہ اللہ قلیلہ ساری رات ہی بھر دیو تھوڑا آرام بھی کم پھر فرمائے نصفہو ومن کس منہو قلیلہ آدھی رات آرام آدھی رات نماز پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم یعنی دو تہائی رات کے آرام اور ایک تہائی نماز تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے ہیں صحابہ بھی عمل فرماتے ہیں لیکن ان پر بڑا شاک ہو جاتا کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں تو خوف ہوتا تھا کہ کیا واقعی ہم نے دو حصے رات کے آرام کر کے ایک حصہ عبادت کیا ہے یہ کم تو نہیں ہوگی جیدہ تو نہیں ہوگی اللہ نے پھر ریایت فرما دی کہ اب تمہاری ریایت ہے فقرہ اوپاتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے پڑھ اب آدھی رات یا ایک تہائی یا دو تہائی جاگنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی سمجھ نہیں کہ تہجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات پڑھتے تھے کیا بنا آٹھ رکعات تہجد تین رکعات بھی تھے یہ جو ہمارے بعد دوستوں نے تراوی کو آٹھ رکعاتیں بنا دیا ہے یہ غلط فہمی ہے اللہ ہی جائے ان آٹھ رکعاتوں کی حدیث کا تراوی سے تعلق ہی نہیں ہے وہ تو تہجد کی ربات ہے پھر تراوی ہم نے عشاء کے فوراً بات پڑھنی ہے تہجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے تو یہ کیسے آٹھ رکعات عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں کم سے کم اپنے مصدق پر تو قائم رہے ہیں پھر آخری رات میں پڑھیں بیٹھ رکعاتیں جو ہیں وہ الگ چیز ہیں اور اس پہ خلفاء راشدین کا فیصلہ ہے جماعی صحابہ ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک بیٹھ رکعات سے لیا ہے ہرمین شریف ایند میں بھی ہمیشہ بیٹھ رکعات ہوتی ہیں ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہوتی ہو اصل بات تو حرمین ہے اب آٹھ رکعات تحجد جو ہے اب یہ ہے ہمارے لئے ریایت ہے کہ ہم چاہیں تو چار رکعات پڑھنے چاہیں تو دو رکعات پڑھنے چاہیں تو چھے رکعات پڑھنے اچھا یہ بھی افضل ہے کہ چار چار رکعات ملا کے پڑھیں یا ایسے دن میں افضل ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھیں اور جب تحجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وطر پڑھیں وطر پڑھنے کے بعد اب کوئی نہ بات نہ پڑھیں چونکہ اب صبح کی ادان ہو جائے گی ادان کے بعد پھر دو رکعات سنت پڑھیں گے فجر اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعد افضلات نے یہ فرما دیا ہے کہ تحجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے یہ ضروری نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لادے میں سوئے ایک آدمی کی ڈپٹی ہے رات کو سات بجے سے لے گا سو وہ سات بجے تک وہ کم سوئے گا یعنی وہ تحجد بھی نہ پڑھیں معنی یہ ہے کہ اشاہ کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے اسم کو چھوڑ کے جو پڑھ آئے یہ تحجد ہے اب اشاہ کے بعد آپ دو رکعات چار رکعات تحجد کی نیز سے پڑھنے جائز ہیں کبھی ہم مسافر ہیں تھکے ہوئے ہو سکتا ہے سو وہ نہ اٹھے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اشاہ کے بعد وطر پڑھ لیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر بعد میں تحجد پڑھیں وہ جو ہے کہ وطر آخر میں پڑھو وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تحجد نہیں پڑھی صبح کو پڑھی ہے اب آخر میں پڑھو وطر اگر کسی نے اشاہ کے بعد پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں اور وطر جو ہیں وہ تین رکعات ہیں اب سب کے لطیق تین رکعات ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بعد آئیمہ اکرام فصل کرتے ہیں کہ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیل کے پھر ایک رکعات پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی تین رکعات ہیں ایک رکعات کبھی نہیں آئے گھر سے آگے ایک رکعات پڑھ کے چلے جائے پہلے دو رکعات وہ بھی پڑھتے ہیں فرق کتنا ہے کہ اس دو رکعات کے بعد سلام پھیل دیں گے پھر ایک رکعات کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور احناف کے لطیق یہ ہے کہ تین رکعاتیں ملا کے پڑھو جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور سلام آخر میں اسی طرح دعای کا نوت ہے وہ نبو سے پہلے بھی ثابت ہے نبو کے بعد بھی ثابت دعائیں کا نوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ بعد کے دعا کرنا بھی ثابت ہے اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ اُجھا کریں اور نہ ایک دوسرے کو گاڑیاں لیا کریں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کریں اور یہ تحجب کیا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی مندور ہوتی ہے چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرشب اللہ سے آسمان دنیا پر ندود کی جلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو دیوہ ہے اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تحجب کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گدھ گدا کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے باقی حضور کی تحجب کا کیا مقابلہ ہے حضور تو کبھی کبھی تحجب میں آٹھ آٹھ بارے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور رحمت کا نماز ہو آپ کے پاؤں سوچ گئے کھڑے کھڑے آٹھ سے پڑھنا پاسان تو نہیں ہے اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہو جو سوار سوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے تو بی بی عائشہ نیاز کیا کہ آس اللہ آپ نے جانتے رحم کریں آپ کے پاؤں سوچ گئے ہیں اتنی مشکت کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز ماف کر دی غلطیاں بھی ماف کر دی تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے پھر کیوں مشکت کر رہا ہے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جیسے رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں میں شکر گزار نہ بنوں اور آگے اللہ باگ نے یہ بھی فرمیا ہے اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پیدا حکم جو تھا سب کے لیے تھا پھر منصوب ہو گیا سب سے منصوب ہو گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں حضور پہ تحجر فرد نہیں امت پہ معاف ہو گئے لیکن اکثر کون یہی ہے کہ حضور پہ بھی معاف ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تحجر نہیں چھوڑی صرف مزدلفہ کی رات پہ حضور نے تحجر نہیں پڑی آپ نے مغربی شاہ پڑی پھر ارام کیا شفقت الالا امتی اپنی امت میں محضبانی کی کہ کل بڑا کام ہے کنکریہ مغربانی کرو حل کرو توافض بیاد پہ جاؤ تو یہ رات تو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بھی چلے جائیں گے ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے بعض اللہ نے فرمایا کہ نافل اتن لک کا معنی ہوتا ہے زائد یعنی آپ کے لیے ایک از یہ زائد فرض ہے اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے اور مقام محمود کیا ہے وہ مقام مقام شفاعت جہاں بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقی شفاعت قلب ہیں یہ ہمیں پیشی شروع ہو جائے گی اسی لئے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب وہ عظم اعظام ختم کرے تو تم وجب دروش شریف پڑھو اور دروش شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو وہ تو حضور فرما رہے ہیں میں لیے دعا کرو تو وسیلہ کیا ہوا وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لیے دعا کرو اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے حضور کو تو کوئی دروش نہیں حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ شفاعت اس پر میری شفاعت ناظر ہوں گے میں اس کی شفاعت کروں لیے دعا کر لیے دعا